ان کے ساتھ سورج کی کمیت کتنی کم ہوتی ہے اور یہ کتنی طوانہ ہی پیدا کرتا ہے سورج برکی چار شدہ گیس کی ایک بڑی گیند کے مانند ہے ہماری زمین سورج کے مقابلے میں سو گناہ چھوٹی ہے سورج کے سامنے ہماری زمین ایک چھوٹے سے نکتے کے برابر ہے سورج کے بلکل اندر اس کے مرکز میں ایسی زبردست طوانہ ہی پیدا ہوتی ہے جو سورج کو چمکدار بناتی ہے یہاں درجہ حرارت پندرہ میلین ڈگری سیلچیس ہوتا ہے اور پریشر بھی بہت زیادہ اس مرکز میں ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں اس سے پیدا ہونے والی تاپکاری تقریباً ایک لاکھ سال میں سورج کی سطح پر پہنچ پاتی ہے سورج ہر زیگریڈ میں چار ملین ٹن مادے کو دوانائی میں تبدیل کرتا ہے سورج ہر زیگریہ مین پر لاکھوں سالوں میں استعمال کرتے ہیں اس پر یقین کرنا تو کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن تحقیق ہمیں یہی بتاتی ہے اس طوانائی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ زمین تک پہنچتا ہے کیونکہ فاصلے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے ابھی تک سورج کی نصف زندگی ہی بیتی ہے یہ ہمارے سیارے کو مزید ساڑھے چار عرب سال تک حرارت اور روشنی دیتا رہے گا جب سورج کی تمام تر ہائیڈروجن جل کر ختم ہو جائے گی تو یہ سرخ رنگ اختیار کر لے گا ساتھ ہی یہ بہت زیادہ پھول جائے گا اور اس کا دس سے بیس فیصد حصہ خلا میں بکر یا پھیل جائے گا کم از کم سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سورج اسی طرح ختم ہوگا لیکن اپنی تباہی سے پہلے یہ زمین کو ایک انتہائی گرم سیارہ بنا دے گا جہاں زندگی ممکن نہیں رہے گی